دو بہووں کی ایک امیر بہو اور یہ بہت برصورت ہے یہ دیکھیں یہ بہت برصورت ہے اور اس کی ساتھ سے اس لئے پیار کرتے کیونکہ اس کی پاس پیسہ یہ بہت برصورت ہے بلکل بھی کام نہیں کرتی اور یہ بہت برصورت ہے پر یہ غریب ہے اس لئے اس کے سال سے سے بہت نفرت کرتی ہے آئینے باقی اسٹوری لگتا ہے اور اس کا انت بہت اچھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں آنے تک ارے اٹھ جانا لائک کب تک سوتی رائے گی وہ کل رات کو میں بہت کام کے تو اسے بل سے مجھے بخار ہو گیا تو میں تھوڑی دیر اور سو جاؤں تیر باپ کا گھر ہے تو اپنے باپ کے گھر ارام کیا کر یہاں نہیں میلے چاہے لائے نا تیرے میں اتنی ماروں گی نا بستجے اتنا ماروں گی کہ تیرے ہمیشہ یاد رکھے گی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے ارے اچھا با ہے اسے ماننے کا موقع ہی میل گیا نکل جاورنن لاؤت ماروں گی جی میں فریش ہو کے آتی ہوں پانی بہت تھندہ تھا سولانی کی چاہے بناتی ہوں مجھے آٹھ دکٹر کے پاس دبائی لینے بھی جانا میتے بیٹھ ٹھیک نہیں ہوں مجھے لگتے آرے ہاں گیس تو ختم ہو گیا تھا چلوں نے کو یہاں کیا جاتی ہوں آرے ماں جی آپ کے چاہے کے لئے تو گیس ختم ہو گیا ہے کل میں جلدی سے ملیے چاہے بناتے ہوں پتانے مجھ سے تینے فرد کیوں کہ گھٹے ہیں کوئی پات نہیں پروس والے انٹے کے چاہے 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 بنانے جائیں گی جو لے کے جاتی ہوں آرے آنٹی دوی این بیٹھی ہے چلو اس کو یہاں پہ ہوں آرے شکر دودھ نہیں گیا شکر اندر کا دودھ نہیں گیا اندر کا دودھ ہے اسلامینکو آنٹی کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسے ہیں والیکم اسلام بیٹا کیوں میں ٹھیک ہوں آنٹی وہ میری سانس میں ہے بیٹا کیا ہوئے تمہیں میرے طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ آنٹی میری سانس رنہا گیا اسنی بڑھا کے دے تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی چائے بنا لو گیا اسنے مجھے تنہا ڈان لیا تو کہ میں آپ کے گھر میں چائے بنا لو آرے بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تمہارا اپنا گھر ہے تم جب چائے کچھ بھی کر سکتی ہو بس یہاں کوئی بات نہیں آنٹی چکریہ میں چائے بنا دیتی ہوں آرے آنٹی کا گھر بہت اچھا ہے پر بیچاری آنٹی اکیلی رہتی ہے آبی آنٹی سے پوچھتے ہو یا کہہ دی رہتی ہے آنٹی کیا ہوں آرے یہ کیا ہوں مجھ سے آرے ہی دودھ پہ گیا آرے ہی سبزی میں پھیل گئی آرے ہی آرے ہی میں کیا کروں آنٹی تو پتری بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے لیکن گلتی میں نے کیا تو آنٹی کو بتانا مجھے چاہیے تھا چلو جا کے بتاتیوں آنٹی کو آنٹی آنٹی کیا ہوا بیٹا آنٹی مجھ سے نہ گلتی سے وہ سبزی کی ٹوکرے گئے گئے سارے سبزی آن دور نیچے گرگا ہے سو سوری آنٹی مجھے پریز ماف کرجے پریز میں ساف کر دیتیوں آبی مجھے بیٹا بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی وہ اب نہ ہمارے گھر ایک نہ لڑکی آتی ہے وہ نہ سارے اسمان خراب کر کے چل جاتی اور بتاتی بھی نہیں ہے کوئی بات آنٹی میں ساف کر دیتیوں نہیں نہیں بیٹا میں خود کر دوں گی آرے آنٹی اب تو اب بھوڑی ہو گئے کوئی بات نہیں میں کر لیتی آرے آنٹی پہ میں نے اپنے پاس پشن تھی کہ آپ اکیلی رہتی ہیں نہیں نہیں بیٹا میں اکیلی نہیں رہتی لیکن اب وہ نہ میرے بہو اور بیٹا ہیں نہ وہ شہر گئے ہیں تو اس لیے اچھا مجھے ترہا شاید آپ اکیلی رہتی ہیں کتنی اچھی لڑکی ہے کاش میں اسے اپنی بہو بنا لیتا ہوں اور یہ بات وہ سن لیتی ہے اور بہت روتی ہے کیونکہ اسے بری سانس بھی لیتی کیونکہ اس کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر دیتی پر پھر بھی وہ اسے اتنا ڈاٹی رہتی تھی تھوڑی دیوہ وہ سارا کیچل ساف کر لیتی ہے آرے چلو چائے بن گئی آنٹی میں جاریوں چائے بنا کے ابھی پھر آ جاؤں گی اچھا بیٹا آنٹی کتنی اچھی ہے چلو اسے میں کب میں پہنے لیتی ہوں چائے کو آرے چائے آرے مٹکا آرے ساری چائے نیچے گر گئی آرے ہمیں کیا کروں آرے کلمہ ہی کیا ہو گیا مر گئی کیا آرے ہمیں کیسے بتاؤں گی نہیں وہ مجھ سے چائے نیچے گر گئی اتنا میرے پاس جل دیا آرے پر آرے ہوں چینکی تم ابھی تک سکول کے لیے ریڈی نہیں ہوئی جل دی کھڑی ہو جاؤ آرے مجھ سے بہت بری طرح پٹ ہوگی جل دی کھڑی ہو آہا میں نے پتا ہے ہماری دی نہیں ہے میں تو پیاری ممی ہے میں اپنی ممہ کا کہنا نہ مانوں گی میں جا رہی ہوں میں تو ویسے ریڈی تھی لیکن جب آپ آئیں تو پھر میں سو گئی میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی خدا حافظ خدا حافظ میری پیاری اور یہاں پہ جیسے امیر ویسے ان کی بیٹی ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ سو رہی ہے اور اس کو نیند بھی نہیں ہے پر پھر بھی جان پتا ہے تاکہ اسے سکول نہ جان پر کیونکہ جیسے اس کی ماں ویسے بیٹی اور اس کی جیسے ماں ویسے بیٹی یہ گریب کی بیٹی ہے اور وہ امیر کا لڑکا ہے تو دیکھنا ہے کہ یہ دونوں بڑے ہوگی کیسے بنیں گے اپنی ماں واقعی طرح اچھے یا پھر بڑے اور یہ تو آگے جا کے پتا چاہے اور آگے کی کھانی بہت اچھی ہے شروع میں کچھ بوری مغتی رہتی ہے جی جو جی پتا ہے نا تمہارا شہر آنے والا ہے پھر بھی سوری ماں آری ہاں میں تو بھل جائے جو میں نے شہر آنے والا ہے آری بھا سارے گھر کے سفائی کر دیوں کمرے میں دیکھوں کتنا کچھ رہا مچھا ہوئا ہے آری کمرہ تو پورا کپورا سکتیا ناش ہوا ہے آری بھا کس بھی سیدی ہے ٹھیک ہے کمرہ ٹھیک ہی ہے اندر سے کھار اوپر بھلا کمرے بھی دیکھ گئی آری اس کو تو سکول پہ لانا بیٹا اچھا ہوا کہ تم جا رہے ہو جلدی کر سکول کی بس نکل جائے گی تم ریڈی ہو جاؤ میری بیٹی تو کپ سے چلے گئی کیونکہ وہ پیدل جاتے ہیں سکول بس سے جانا کیا رہتا ہے جلدی کر رہی ہو میری بیٹی پہ انزام مگارا مند کرو اور نکل جاؤ جاتا ہے میں بھی بیٹی تو کھار گئی بیٹا کیا ہوا اس کو دیکھا میری بیٹی پہ قٹیا گٹیا کہ انزام لگا رہے کہ یہ چوری کرتی ہے میری پرس سے پیسے چلاتی ہے اور وہ سکول نہیں جاتے اور سکول کی چھوٹی کرتی ہے اسے تو میں ابھی بتاؤں گی ایسے تم نے کیا کہہ رہی میں نے کب تمہاری بیٹی پہ چھوٹا انزام لگا میں تو بس سکول کا کہہ رہی تھی بیٹا میں آپ کو سکول کا کہہ رہی تھی ممی آنڈی میرے بیٹی انجام نگا رہی ہے آپ دیکھنی ہے آرے آب اوت گنڈی آنڈا میں سے بات مس کر دے گا آرے پر میں نے ایسا کب کہا بیٹا تم کیسے بات کر رہی ہے آپ جوت بہ رہی ہے نکھا جائے آنڈرے نکھا جائے آنڈرے میری بیٹی نے کہا کہ تمہیں آواز سنائی نہیں دی تمہارے شوہر کون ہے تمہیں دیکھتی ہی میں تمہارے تماشا تمہارے ساتھ کرتی کیا نکھا جائے آنڈرے میرے موکے تانک رہی ہو وہ بیچار شپچہ چلی جاتی ہے ممی جی آپ اس کو کوشش نہیں کہیں گے آپ کو پیسے جیسے ہی ہوگا آپ تو ایسا ہی ہوتی ہیں میں آپ کو پیسے دو تو آپ میرے طرف ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کام کرے تو آپ اس کی طرف ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو ڈائنٹ ہے کی نہیں کیا ایدھر آنڈرے گل موئی میرے پاس آ جی ایدھر لیٹ جانا سرہا میں تری ماری عشق کی موچی سے لیٹ مارگ کیا اور یعنی ہیں آخر من کار پاک آخر ain آخر آخر اور وہ درس کے بارے بھی ہو جاتی ہے اور وہ آنٹی اس کو پٹی کرتی ہے بیٹا کوئی باق نہیں میں نے بہو کو اتنا مارتی ہو میں نے تمہیں یہ ایسا نہیں سمجھا تھا آئندہ تمہاری اور میرے دوستی ٹوٹ گئی ہے ایسی دوست کو نہیں مانتی کہ جو اپنی بہو کو مارتی ہو جو اس طرح کے دل والی ہو جو میری بہو ہے نا میں اسے بیٹی بنا کے رکھوں اگر یہ ہوتی نا میں بیٹی ہی نہیں بلکہ بس بیٹی سے بھی بڑھ کے مانتی بس میری بہو سے جا کے پوچھو میں اسے کتنا خیال رکھوں اور وہ کتنا خیال رکھتی ہے بڑیا تو نکل جائی ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے تو اس پر نا بڑھ آئی بڑی ہمارے گھر کے مانے بولنے والے میمی میں بھی آتی ہے اس گھلیا کو بتاتی ہوں آئی بڑی بڑھی اور وہ اس بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور تم اپنی چھوڑی بہو کو عزت دیتی ہو بھولو مات جب وہ بہو نائی نائی آئی تھی تم کتنی پیار کرتی تھی اور جب اس وقت یہ بھی نہیں تھی اور جب یہ آئی اور جب تمہیں پتا چلا یہ کروڑ ہو پتی ہے تو تم اسی پیار کرنا لگ گئی ہو میں نے کہا بڑھی کہیں کہ نکل جائے درستے بنا میں اپنے شور کو بلوا کے تیرے وہ حال کروں گی وہ حال کروں گی تو یاد رکھی گی آئے بڑھی اماں ہے بڑھی اماں ہے بڑھی اماں ہے یہ تو بڑھی ہے دیکھا ایسی ہوتی ہے بچوں کی تربیت اس طرح کے بچے ہوتے ہیں اس کی بچے کو جائے کو اتنی اچھی اتنی پیاری ہے میرا تو دل کرتا ہے میں اسے ہی اپنے بہو بنا رہا تم جیسی گھٹیا ہو رہا کہ تو اللہ ہی بچائے پتہ نہیں کیا سے وہ جن کی گزارے صرف تم جیسی گھٹیا ہو رہے میں اس کے شور کو فون کروں گی کہ وہ الگ گھر لے لے جائے پھر تم یہ دو نا میرے گھر میں میری بیٹا بیٹی بن کر رہے تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلو کرتے ہو اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کو ایسا سلو کرتا تو تم کیا کرتی ہاں بتاو تم کیا کرتی ممی ممی میری ساس نے بہت مارا اس کی بیٹی روتے ہوئے آ جاتی ہے ممی دیکھیں تو ذہنی میرا کون بہرا اور کسی نے میری مدد ہی نہیں کی دیکھا ایتنیا مکافات ہے ہمارے جیسا کرو گی بہت سبرو گی تم نے بہو کو اتنا مارا اور آج تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا میری بیٹی چپو جاؤ میری بیٹی چپو جاؤ میری بیٹی چپو جاؤ